ایٹی بنی مگر اس کی اندر بھی اس سارے معاملے کو ثبوتاز کیا گیا ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحیح سلامتی اور زندگی کے حوالے سے پورے پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے اور ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں بگوڑوں کی پارٹی اور فراری خاندان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی صحیح زندگی اور سلامتی کے حوالے سے ایک ہلکی سی جنبش بھی ہوئی تو اس کا حساب پاکستان کی عوام آپ سے لے گی سڑکوں پہ لے گی چوکوں پہ لے گی اس قسم کی زبان اس قسم کی دھمکیاں نہ ہم اس کے عادی ہیں نہ ہم اسے برداشت کرتے ہیں ہم صرف آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس گفتگو پر نے کہا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے میں محترمہ منڈٹ چور وزیرالہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوری کے منڈٹ سے بنائے گئے ایم این ایز ایم پی ایز کی سیاست نہیں ہے جو وزیرالہ پنجاب کے کچن میں دموں پہ ہے یہ حقیقی نمائندے عوام کے جن کو نو مئی کے بعد بھرپور فستائیت کا سامنا کرنا پڑا پنجاب میں کیپی میں بلوچستان میں سندھ میں ہمارے لوگ کے ساتھ کیا کیا ظلم اور جبر کیے گئے اس کے باوجود لوگوں نے آٹھ فروری کا الیکشن لڑا اور وہ الیکشن بھی آپ کو چورانا پڑا پرسچوری کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے کہ یا کیپی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی سینٹر میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ایم این ایز پھر بھی ان چوروں ڈاکوں سے بچ کے وہاں پہنچ گئے پنجاب میں بھی ایک بڑی تعداد میں ایم پی ای پہنچے سو یہ آخری دموں والی سیاست نہیں ہے اور دموں کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاب کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں پنجاب میں یہ جمر اور فستائیت نہ کرنی پڑتی اگر پی ٹی آئی کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں آئینی ترمیم کے لیے بندے نہ اٹھانے پڑتے پھر آپ لوگوں کو لوگ کی فیملیز کو اغواہ نہ کرنا پڑتا پھر آپ لوگوں کو لوگوں کو بلیک میل نہ کرنا پڑتا پھر آپ کو لوگ خریدنے نہ پڑتے پھر آپ کو لوگوں کے پلازے نہ گرانے پڑتے پھر آپ کو لوگوں کے بچے اغواہ نہ کرنے پڑتے وہ جو نو مئی سے لے کے آٹھ فروری تک اور آٹھ فروری کے بعد جو سلسلہ آگے چلا سیاست، حمایت، محبت، جذبات، عمران خان کے حوالے سے وہ بڑے ہیں آج پاپولیرٹی ایٹی پرسنٹ سے بھی اوپر ہے عمران خان کی ہمیں دکھائیں کونسا ان کے تو مو نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جن کے ایمین ایز روپوش ہو جن کے امیدوار روپوش ہو اور جہاں کسی قائد کی صرف تصویر کے اوپر ڈیٹ ڈیٹ دو دو لاکھ ووٹ پڑ جائے کہ ان کی کوئی شکل دکھائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا قائد ہے اگر وہ ایک قائد اس ملک میں ہے جس کی صرف تصویر کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے پونے دو لاکھ سے اوپر ووٹ لیے روپوشتہ نہیں جا سکا حلقے میں صرف عمران خان کی تصویر اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ تصویر لگانے کی اجازت نہیں تھی اور ہم نے صرف یا کنا بودو یا کنستہین کے بینر لگائے کیونکہ وہ جو پریس والے تھے وہ چھاپ کے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی اٹھا لیے جاتے تھے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے یہ اس کو فتنہ کہنے کی ہے وہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں وہ یونائٹن فورس ہے اس ملک کی جس نے اس ملک میں سے بہت سے فتنوں کو ختم کیا ہے اور جو بقایہ فتنے اور انتشاری اور سادسی اناثر ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وزیر آزم ہیں اور وہ اس کو ختم کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں پھر یہاں انہوں نے کہا یہ گس بیٹھئے شاید محترمہ کو گس بیٹھئے کا مطلب پتہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف گس بیٹھئے نہیں ہے گس بیٹھئے وہ ہیں جو فارم سنتالیس کے اوپر ڈھاکہ مار کے آئے ہیں جو منڈیٹ چور ہیں جو ہارے ہوئے تھے اور ہمارے جیتے ہوئے ممبران کی شیٹوں پہ آکے بیٹھ گئے ہیں جنہیں پورے پنجاب میں شاید تین سیٹے مینہ ملی ہوں مگر وہ پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں کچھ ذرائق کہتے ہیں کہ پندہ سولہ کے قریب نیشنل کی شیٹیں نکال سکے تھے مگر آج نیشنل کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں آپ جو جالی حکمران ہیں جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں خزانہ خور ہیں منڈیٹ چور ہیں فراری خاندان کے نمائندے جو ہیں آپ خوص بیٹھئے ہیں جن کے علاج کے لیے بھی ان کو باہر جانا پڑتا ہے جن کو شوپنگ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے اور آپ تو مزے کی بات ہے وہ جو کرپشن کے سکینڈل یہا ہوا کرتے تھے آپ تو وہ کرپشن کے سکینڈل میں بھی لندن جو ہے وہ انوالو ہے سب کچھ باہر ہے گس بیٹھئے تو آپ ہیں جو باہر سے دراندازی کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں اور پھر فسیلٹیٹرز کی ہیلپ سے آپ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں اور پھر یہ روئیے اور یہ غرور اور یہ گفتگو انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے قبر میں جانا نہیں ہے جواب نہیں دینا وہ تو بات کی بات ہے عوام کو تو جواب دینا پڑے گا اس سے پہلے دینا پڑے گا یہ جو فستائیت بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے دیکھیں ڈوٹس ملائیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہ جو بین ہوئی ملاقات اور پتہ کیا لگا کہ خان صاحب کو بدترین جو ہے وہ حالات میں رکھا گیا بجلی بند کی گئی کھانا جو ہے وہ ان کو اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے ان کو جو ہے وہ وومٹنگ شروع ہو گئی اور دوسری طرف یہ وزیر اعلیٰ کی دھمکی آ جاتی ہے ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپورٹ یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں اس قسم کی پریسنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خصوصا اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کیے بھی لائے جا سکے اگر بہت ہی تکلیف ہے اور خان جو ہے اس کو یہ ابھی آزاد کرنے کو تیار نہیں ہے جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے عدالتوں میں بھی فلور آف دہ ہاؤس بھی سڑکوں میں بھی جہاں کوئی اپنی کوشش کر سکتا ہے کر رہا ہے تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خجشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لائے جائے اور جو بھی جیل ٹرم ہے وہ اس پہ لیگل ٹیم جو بھی اپنی رائے دے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مغرور حکمران جو کہ انسٹال کیے گئے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں ان کو ترمیموں کے لیے بھی پہلے الیکشن چوری کیا پھر ترمیم کے لیے امین ایز اٹھائے گئے اور اس میں بھی پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کئی بندے انہوں نے خریدے اور بہت سے درجنوں کو انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جو یہ توڑ نہیں سکے بہرحال ایک اور گفتگو جو انہوں نے اپنی اس ساری اس میں کی ہے بیفور آئے وائنڈ اپ وہ انہوں نے کے پی کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اب صرف فون کر کے پوچھتے ہیں وہ ایک زراد کا وزیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ عاشق تم بتاؤ نہ تو پتہ نہیں عاشق نے کیا بتایا میں نے تو سنا نہیں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں جو ان کی ناکامی ہیں اس پر ضرور کسی دن رہیدہ پریس کانفرنس کریں گے اس کا ایک پلندہ ہے پورا چاہے ٹریکٹر دینے کا اعلان کیا چاہے سولر دینے کا اعلان کیا چاہے سٹائپنڈ دینے کا اعلان کیا چاہے کرزے دینے کا اعلان کیا لمبی کہانی ہے پہلے کورٹر میں کچھ نہیں کیا اس وقت تک اس کی کوئی سپینڈنگ نہیں ہے اگر پولیس کے لیے کچھ چارے کرب روپیہ رکھا تو پہلے کورٹر میں صرف انتیس کروڑ روپیہ استعمال کیا جو کہ مجھے پتا ہے کس لیے کیا وہ صرف سانو روکڑ واسطہ ہے کہ آج ہی ٹھیک ہے لاہور میں جلسہ روک لو ٹھیک ہے سنجانی پہ جلسہ روک لو ٹھیک ہے ان کو پنجاب والوں کو اسلام آباد نہ آنے دو ان سب کو اٹھا لو اور تو مجھے پنجاب پولیس کے اندر کوئی ایسی واضح کروڑوں روپیہ کی کوئی ایسی انویسمنٹ نظر نہیں آ رہی مجھے تو یہی نظر آیا کہ وہ سارا کا سارا پیسہ صرف تحریک انصاف کے پرمن آئینی احتجاج کو روکنے کے لئے تو یہ ایک لمبا پلندہ ہے اور وہ کے بھی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو جب میں آ رہا تھا میں نے یہاں کے کچھ دوستوں سے جو آپ کے فائنانس میں ہے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خیبر پختونخواہ اس وقت پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں ایک بہترین معاشی دور سے گزر رہا ہے موجودہ حکومت کی کوششنہ سے صوبے کا خزانہ پچیس بیس سے پچیس ارب روپے سے بڑھ کے تقریباً ایک سو پچھتر ارب روپے تک پہنچ چکا ہے جو کہ غیر معمولی اچیومنٹ ہے یہ اضافہ صرف آٹھ ماہ میں ہوا ہے کارز ادائیگی فنڈ انہوں نے قائم کیا ہے جس میں ٹین پرسنٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈال بھی دی گئی ہے کیس جو ہے اپسلی تاریخ سے بہت بہتر ادھر پنجاب میں تو گندم کے حالات آپ نے دیکھے کہ گندم خود نہ لی نہ ان کو بیشنے دی پھر ظلہ بندیاں کی پھر صوبے کے راستے روکے ادھر بھی کیپی کے بھائیوں نے بیس ارب کی جو ہے وہ بائنگ کی گندم کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں لمبی سولر کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں انہوں نے بھی سولر کا وعدہ کیا کیپی نے بھی ایک پالیسی شیپ اپ کی ہے اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے کس دن آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے تفصیل میں جس دن ہمارے فائنانس کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ آپ کے ریلیونٹ کوئسٹنز ہوئے ان کو اور اچھے طریقے سے اس کو ایڈیس بھی کر سکیں بجار کا مقصد یہی ہے کہ دھنکیاں دینا بند کریں یہ دھنکیاں ہم سننے کے عادی نہیں ہیں نہ ہم برداشت کرتے ہیں یہ ظلم و جبر جو ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا خان اندر ہے اس ملک کے بچوں کی خاطر خان یہ قربانی دے رہا ہے اس ملک کی نسلوں کی خاطر ورنہ آپ لوگ تو اندر تھے کرپشن کی خاطر اگر آپ جیسے کرپٹ ناصر کے کہنے پہ کتری جہاز آ سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے میرے خان کے لیے جہاز نہیں آ سکتے یہ ایسے ایسے مگر نہیں اس کو ڈیل نہیں چاہیے کہ برداشت اور قربانی کا نمونہ دکھایا جا سکے کہ حق کے ساتھ کڑے ہیں سچ کے ساتھ کڑے ہیں اندر رہیں گے کوئی ڈیل نہیں کریں گے ورنہ بہت سی کوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہوں گی کہ بھئی ہوئے دے جائے بڑ نہیں جب بھی کبھی ایسی آفر ہوئی ریفیوز کیا سننے سے انکار کیا پاس ہی نہیں آنے دیا کسی کو وہاں تو ان کو پہلے اشارے پہ انہوں نے کہا ہی لے او تسنو لے جاؤ اور جلے گئے وہ آج بھی اندر ہے جو کہتے تھے کہ یہ پندرہ دن جیل نہیں گزار سکے گا دن گن لیں آج وہ سارا جو ایک میتھ کریئیٹ کیا گیا تھا جب ہم اس کو پکڑیں گے پھر اس کو اندر کریں گے تو بس اتنے دن کے بعد تو کام ختم ہو جائے گا وہ آج دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو گئے سو انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی خان کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گی ہے اس بیان کے بعد اور جلد ہی اس کے اوپر لاعمل جو ہے اس کا پارٹی اعلان بھی کرے گی مگر آج ان کو بتانا یہی مقصود تھا کہ ہم اس کی لیگل ریمیڈیز کے حوالے سے خان صاحب کو اکیپی کی طرف جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے اس کے اوپر جو لیگل کمیٹی وہ دے گی مگر کسی بھی قسم کی کوشش بس میں اس کو یہی وائنڈ اپ کروں گا جو منصوبے ہمیں پتہ چل رہے ہیں یا جس قسم کی آپ کوشش کر رہے ہیں یا جس قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں سوچئے گی ابھی نہیں سوچئے گا ابھی نہیں اس طرف کیونکہ یہ جو آپ جو خان کے خلاف سادش ہوگی وہ ملک کے خلاف سادش ہوگی کیونکہ اس کے بعد لوگ جذبات میں آ کے آپ کے ساتھ کیا کریں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں شکتے ہیں بس میں یہی کہوں گا کہ کچھ اللہ کا خوف کریں کچھ حیاء کریں کچھ شرم کریں کچھ اپنے لہجوں پہ توجہ کریں اور کچھ اپنے آپ پہ توجہ کریں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں Thank you very much دیکھیں یہ تو بڑی لوگ سی بات ہے یہ تو بڑی بہہودہ سی بات اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ نہیں چاہتی ہے لیڈرشپ تو یہاں ہے کوئی نہیں لیڈر تو ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے ہم سب تو ذمہ دار ہیں صرف جنہیں خان صاحب کی غیر موجودگی میں ذمہ داریاں بکشی گئی ہیں اور اگر کوئی ذمہ داری اپنی اچھے طریقے سے پوری نہیں کرے گا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اس پارٹی میں ایک ہی لیڈر ہے ایک ہی قائد ہے اس کا نام عمران خان ہے اور جو ہمارے نادان دوست مخالفوں کے منظم پروپیگنڈے کے تحت آ کے سوٹو انٹیلیکچولزم میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں میں انہیں کہوں گا کہ ان چیزوں سے پریز کریں یہ بہودہ باتیں ہیں کوئی شخص جو عمران خان کا چانے والا ہے یہاں تو لوگوں کو یہ جو سیاستے ہیں ہم سب کی یہ عمران خان سے وابستہ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ اگر عمران خان صاحب کی تصویر نہ ہوتی تو آج پارلیمنٹ کا وہ مو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے مجارٹی لوگ ایسے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی خان صاحب کو ملتا ہے جیل میں تو وہ ری انرجائز ہو جاتا ہے ایک نیا جذبہ آ جاتا ہے ایک نیا حوصلہ آ جاتا ہے سو میں نہیں سمجھتا سو اس لیے اس امپریشن کو میں بالکل اس کو رد کروں گا جو بات آپ نے کی ہے ایفیکٹیو کمپین دیکھیں کیسز لڑے جا رہے ہیں بھرپور طریقے سے لڑے جا رہے ہیں عدالتوں میں لڑے جا رہے ہیں ہر پیشی پہ وقلا پہنچتے ہیں مگر پھر آپ کو چھے ججوں کا خط بھی سامنے آ جاتا ہے ٹھیک ہے سرگودہ سے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے لے کے سرگودہ میں کورٹ کی بات کر رہا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ تک آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو انصاب دینے سے روکنے کے لیے یہ کس حد تک جاتے ہیں کہ ججوں کو مجبوراً خط لکھنا پڑتا ہے چھوٹے بڑے احتجاج آٹھ فرری سے آن ورڈز دیکھیں نو مئی پھر آٹھ فرری وہ جو خوف تھا جو فستائیت اور جبر پورے ملک میں ہوا ایک فضاء قائم ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ جس طریقے سے کم ہوا اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ چل نکلا ورنہ آٹھ فرری کے فوراں بعد جو لوگ اپنے حلقوں میں ووٹ مانگنے کے لیے جلسے نہیں کر سکے اور عمران خان کی تصویر کے اوپر امینے بن گئے آٹھ فرری کے بعد وہ خوف کے بادل ختم نہیں ہو گئے تھے تو اس پہ بیبی سٹیپس اٹھانے پڑے چھوٹے چھوٹے کنونشنز رکھنے پڑے ہمیں ہر جگہ پہ پنجاب میں سندھ میں اور پھر الٹیمیٹلی ایک ٹائم آیا کہ جب میس مومنٹس ہوئی جو پچھلے دو تین مہینے کے اندر آپ نے دیکھا لاہور کا جلسہ ہوا پنڈی میں احتجاج ہوا اسلام آباد میں احتجاج ہوا کنونشنز کا سائز بڑا ہوا اور اس کے بعد یہ دوبارہ وہ فصائیت کے بھی کہ کتنے دو سبی تک وہاں پہ اسلام آباد جیل میں ہے پنجاب کے کتنے لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں سو یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف is a political party پاکستان تحریک انصاف is not a militant party عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ پرامن رہ کے سیاسی جدو جہد میں شدت پیدا کرنے کا کہا ہے شدت پسندی کا کبھی نہیں کہا ہے you don't expect you'll go and you break the jail and take the leader out یہ باتیں ایسے تو اچھی لگتی ہیں but we are the political party ہم ہر وہ جدو جہد پرامن طریقے سے کریں گے جوہین اور قانون کے مطابق ہوگی اور اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا اور خان صاحب جلد از جلد باہر آئیں گے کوئی کمی نہیں آپ نے سوال پوچھ لیا سر آپ ایک سوال پوچھتے ہیں سر آپ سوال پوچھتے ہیں آپ کی باتوں سے اور اس سے پہلے کی طریقی صاحب کی بیادت کی آئیت کی آئیت کی آئیت کی آئیت کی سر آپ کو پوچھتا ہے وہ مردور میں لیٹ پڑا ہے جان بھی ہوئے ہیں تو منجاب میں ہوئی ہے سنگی اور سنگی آئیت کی آئیت کی آئیت کی کام صاحب اگر پید ہیں تو وہ بھی منجاب میں ہوئی ہے لیکن احتجاج یا تحریق اس طرح نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے بطور موچہ اس نے ہماری کیا کر رہا ہے آج بھی ہمارے ریسیو اہلکار وہاں پر پڑی ہوئی ہے ہماری گاڑیاں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں تین جن تک کہ آپ پر آج نہیں وہ آج بجانے میں ہم نہ کام رہے ہمارے پولیس کے جسے گورنمنٹ کے اہلکار بھی وہاں پر بجا کیا ہے نہیں میں آپ کی اس باتے بات سے اگری نہیں کرتا میں آپ کو تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ پنجاب کی جو موبیلائیڈیشن ہے اس کو میں بھی دیکھتا ہوں خود جو لیول آف بروٹیلیٹی پنجاب میں ہے وہ بھی کے پی کے میں نہیں ہے میرے پاس سارے فگرز بھی ہے اور میرے پاس آپ کے ایم ایز ایم پی ایز کی ساری کہانیاں سٹوریاں بھی موجود ہیں سختی ہوئی ہے مگر آپ لوگ جلد اس سختی کے خلاف منظم ہو گئے جس کی وجہ سے وہ چیز اتنی دیر تک نہ چل سکی جس طریقے سے پنجاب میں آج تک چل رہی ہے جس طریقے سے لوگوں کی صرف ووٹ کی خاطر ایم این اے کی بیوی اور اس کی بیٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے ایک ووٹ کی خاطر ہے ایک ووٹ کی خاطر ہے ایک ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کر کے اس کے جسم کو نوچا جاتا ہے اس قسم کی بروٹیلیٹی کے پی کے میں کہیں بھی ہوئی ہے تو ووٹ کی بات سو بہت سی جگہوں پہ ہر زلے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ پرچوں میں جیلوں میں موجود ہیں یہاں پہ ہمارے دوست جو ہیں کے پی کے وہاں گرفتار ہوئے ہیں جو اپنے خان کی محبت میں وہاں پہنچے اور آپ دیکھیں آپ آج آپ کی بات سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے تو آپ ان دوستوں کا دیکھیں جو کئی مہینوں سے پنجاب کے ہر زلے میں مختلف پرچوں میں اندر موجود ہیں وہاں بھی ایک پریشانی کی فضاء ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ احتجاج جس میں آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جب دوسرے احتجاج کی ڈسکوشن ہوئی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے کہا نہ صرف ایک گرفتاری کے بعد تو جہاں پہ روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیا ان کی عذیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فستائیت پنجاب میں ہو رہی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہیں اس وجہ سے وہ خوف کا بدھ توڑنے میں ہمیں وقت لگا ہے جو آپ لوگوں نے یہاں جلدی توڑ لیا پنجاب والوں کو وہ توڑنے میں ٹائم لگ رہا ہے مگر وہ دن دور نہیں جب وہ ختم ہو جائے گا آپ نے مورچے کی بات کی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہے اور جو چیف منسٹر ہے وہ نہ صرف چیف منسٹر ہے بلکہ وہ آپ کے سوبے کے پی ٹی آئے کے پریزننٹ بھی ہیں ان کے اوپر وہ ذمہ داریاں بھی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو مورچے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بٹ جب بھی پولٹیکل پارٹی جہاں پہ سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ اپنی سٹرنٹھ کو استعمال کرتے ہیں یہ کوئی ایسی ان ہونی بات نہیں ہے جس وقت نواز شریف کے پاس صرف پنجاب ہوا کرتا تھا تو ساری مومنٹس پنجاب سے چلا کرتی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا ویسے تو کسی مومنٹ جو کہ ہیں نہیں جو جلسے منسے کرتے تھے وہ ہی پنجاب میں کرتے تھے ریسکیو والی آپ نے بات کی بلکل وہ آپ کی جو مشینے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور یہ آگ جو ہے اس پہ گاڑیاں بھی پہنچیں اور آس پاس کے اضلاع سے بھی گاڑیاں پہنچیں اور وہ کوشش کرتی نہیں مجھے اس کا بھی مجھے اطلاع ہے آئی نیو کہ سمبڈی وڈ آس دس کریسٹن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپریشن آپ رد کریں اس لیے کہ ہم جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں نا چاہے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں خان نے ہمیں ایک رشتے میں جوڑا ہے ہم سبی اور اس رشتے کے تحت اگر کے پی کے بھائیوں کو کبھی پنجاب کے بھائیوں کی مدد کے لیے جانا پڑتا ہے تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے سینئر قیادت میں اس کے بارے میں کیا پیشنا یا پارٹی کے حوالے سے کیا مشاورت ہوگی کیا وہ لیفت کرے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہیں انہوں نے کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں رہنا ہے اس کا فیصلہ قیادت نہ نہیں کرنا اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا قیادت کون ہوتی ہے مشاورت بیگم کو یہ بتانے والی مشاورت بی بی کو کہ آپ نے رہنا کہا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے وہ آزاد ہیں اپنی مرضی سے جہاں فیصلہ کریں گی ان کی اس کا احترام ہے اور وہ اپنی مرضی سے جائیں گی رہ گئی قیادت کی بات عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں آپ لوگوں بھی یاد ہوگا کئی دوست ہیں بہت پرانے خان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کہ میرے خاندان میں کوئی سیاست نہیں کرے گا یہ کوئی موروسی پارٹی نہیں ہے دوسری طرف مجھ سے کسی دوست نے پوچھا جو میں دو تین دن سے بار بار ٹاک شوز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے لیے اعتجاد میں کھڑی ہوتی ہے that's not سیاست اگر ایک بیوی اپنے میاں کے لیے کھڑی ہوتی ہے that's not ازان ہو جائے دوست کو آپ کے سوال بھی کچھ آتی تھا کر لیں میں جواب دے دوں موسیقی میں آپ کی بات کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ خان صاحب نے کہا کہ میری فیملی کا کوئی بندہ سیاست نہیں کرے گا اب کچھ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت بار بار یہ بات کی جارہی ہے تو اگر وہ اپنے میاں کے لیے نکلیں گی میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بچہ بھی کھڑا ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو خان صاحب سے منصوب ہیں اور اس وجہ سے ایم این اے اور ایم پی اے بن کے بیٹھے ہیں اگر کوئی اور خان صاحب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا احتجاج پہ یا خان کی رہائی کی کوششوں کی ہم نے کوئی اس کے اوپر اجارہ داری قائم کر لی ہے تو جتنے لوگ ملیں گے جتنے دوست ملیں گے تب بٹ فیملی سو فار دی آر نوٹ کمی انٹو پولیٹکس اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے وہ اپنا خود فیصلہ کریں گی جاؤں نہ رہنا ہوگا آزاد ہیں وہ آپ دیکھیں میری بات سنیں میں نے آپ کو پہلے بتایا نا ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں ہم کوئی اسکری پارٹی نہیں ہے ہم کوئی ملٹنٹ ونگ نہیں ہے ہم سیاسی پارٹی ہیں اور سیاسی پارٹی کے پاس یہی آپشنز ہوتی ہیں احتجاج جو آپ کا عینی حق ہے اگر آپ پارلمنٹ کے اندر ہیں تو وہاں آپ کی آواز پھر دوسرا عدلیہ عمران خان صاحب کیوں کہتے تھے کہ اس عینی ترمیم کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں چھبیسویں عینی ترمیم کے اندر عدلیہ کی خودمختاری پہ ڈاکہ نظر آ رہا تھا ان کے اختیارات کے اوپر عدلیہ کے اختیارات کے اوپر ایگزیکٹیو کا ایفیکٹیو کنٹرول نظر آ رہا تھا سو خان صاحب کہتے تھے کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو میں آزاد ہو جاؤں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی آپشنز ہیں اور یاد رکھیے گا جب آپ تحریک میں ہوتے ہیں جب آپ حق کا علم بلند کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنے سارے محاضوں پہ کبھی آپ افینسیف پہ ہوتے ہیں کبھی دیفنسیف پہ ہوتے ہیں کبھی فتح ہوتی ہے کبھی پسپائی ہوتی ہے کبھی کسی محاض پہ آپ چار قدم آگے جاتے ہیں کسی محاض پہ آپ دو قدم پیچھے آتے ہیں یہ اس پہ میوسی کیوں ہمیں تو خان نے جو ہے وہ ہوپ کا اور امید کا میسج دیا ہے ہاں اس دن امید ختم ہوگی جس دن ہم سارے جو ہے وہ ایسے آتھ کھڑے کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آخری کترہ بھی خون کا ہے اور آخری پی ٹی آئے کا جوان بھی کھڑا ہے جدو جائد جاری رہے گی ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہمت کرنا اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ حق کی جو بیٹل ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتی جی ایک مرنٹ آپ سے میں نے پہلے سوال لیا اس کے بعد آتا ہوں ان کے حوالے سے بانی پی ٹی آئے کا کوئی میسج نہیں ہے چیف جسٹس او پاکستان پاکستان نہیں ہے بس ایک چیز ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تائناتی کے طریقہ کار پہ آج بھی اتراز ہیں اسی لئے ہم نے چھبیسویں ترمیم کی مخالفت کی دی مگر کسی فرد پہ نہیں جسٹس یا یا افریدی کی ذات پہ نہیں اسی ایس ای ویری کلیر ہیڈڈ پروفیشنل جج ان کی ذات پہ اور ان کی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ نو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے پی ٹی آئے کے کسی آدمی کوئی اتراز نہیں ہے مگر ہم نے چھبیسویں سنیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کی وائلیشن کے اوپر کی ہے اور ہم سٹینڈ بائی دائن جیسے ہی لگل کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی چلیں آپ پورا سوال کر پورا سوال کر پانچ لوگوں نے دوسرا میرے سوال یہ ہے سنپل ساکتی خوش رہی کی حملی سیاست میں آ رہی ہے یا نہیں اور خوش رہی کی یا دین کے تحرمی ہے اللہ اکبر بات یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے پانچ لوگوں نے ہمارے سامنے بورٹ ڈالا ہمارے خلاف اور اگلی آنے والی اپنی نسلوں کے لیے ذلت کا سودا کیا میں شاید زیادہ سخت الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا میرے مجھے اجازت نہیں دیتا میرا جو ذمہ داری ہے وہ اجازت نہیں دیتی مگر ان لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ کے ذلت خریدی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسلوں پہ بھی جو ہے وہ لوگ لانتان کریں گے جب یہ الیکشنوں کے لیے اپنے علاقوں میں جائیں گے اول تو مجھے لگتا نہیں کہ اپنے علاقوں میں جاں گی سکتے ہیں خان صاحب نے کہا اگر دن جو ملاقات ہوئی جیسی ملاقات نے کھنی کہ جن ہمارے لوگوں نے آئینی ترمیم پہ ووٹ دیا ہے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے انہوں نے صرف پی ٹی آئی سے غداری نہیں کی ہے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے تو جو قوم کے غدار ہیں مجھے امید ہے کہ یہ قوم ان سے غداروں سا ہی سلوک کرے گی اور دوسری بات چار ایسے دوست ہیں جن پہ ہمیں یہ سسپیشن ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ نہیں ڈالا سسپیشن ہے کہ وہ کہیں وہاں موجود تھے مگر کیونکہ شاید حکومت کو ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ استعمال نہیں ہوئے ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا تھا تین چار دن پہلے تو ان کو پارٹی کے دستور کے مطابق شوک آز نوٹسز ایشو کیے گئے جس میں ان کو سات دن کا وقت دیا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیر کریں کہ آپ نے کیوں پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے پارٹی ڈسپلن کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کا وہ آپ نے شوک آز جن کو ملایا مقداد خان بلوچ ہیں ریاض فتیانہ صاحب ہیں بگیڑے اسلم گھمن ہیں اور زین کوریشی ہیں یہ چار لوگ ہیں جن کو شوک آز ایشو کیے گئے ہیں ان میں سے میری اطلاع ہے کہ تین کا تو جواب جو ہے وہ آ گیا ہے اب پارٹی بیٹھ کے دیکھے گی کہ وہ وضاحت جو ہے وہ کس قابل ہے وہ اس قابل ہے اس پہ یقین کیا جائے یا نہیں تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے گی اگر انہیں ضروری سمجھا تو ان کو بلا بھی لیں گے اور ان پر سن سے گفتگو کر لیں گے میں نے پیسے بات کا جواب دیا میں نے دوارہ سوال کیا اس قسم کی کوئی بات ابھی نہیں ہے نہ اس قسم کی قیادت کوئی سنبھالنے جا رہا ہے میں نے آپ کو کہا کہ قائد صرف عمران خان ہے باقی سب ذمہ دار ہیں خان جیل میں ہے تو کوئی اپنے آپ کو قائد نہ سمجھنا شروع کر دے قائد صرف ایک ہی ہے اور وہ ہی رہیں گے بہت شکریہ